السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجیے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجیے پارٹ نمبر 108 حضرت ابو فریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حتاب کیا جائے گا اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور نامراد ہوگا اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ زکاة وغیرہ کا حساب ہوگا یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکاة کی کمی نفل صدقات سے پوری کی جائے گی یہ حدیث ترمزی شریف میں ہے اس لئے فرائض کے ساتھ ساتھ تحجد اشراف چاش تحیت المزی تحیت الوضو صلاة الہاج یہ ساری چیزوں کا جو پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے زکاة وغیرہ جو ہے یہ تو دیتے ہی دیتے ہیں لیکن کچھ تو کچھ اور بھی اوپر خرش کرنا چاہیے روزے تو رکھنے ہی رکھنے لیکن شب وال کی بھی رکھ لیا ہے پھر جب ہر مہینے کے تین تین روزے رکھ لیا ہے پھر جائے آدمی محرم میں رکھ لیے اس طریقے سے روزے بھی تھوڑے آگے بڑھاتے رہنے چاہیے تاکہ وہاں کچھ معاملے میں کمی ہو تو یہاں سے پوری ہو سکے یہ خاص طور سے نماز کا احتمام کیجئے نماز کے دوستی کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین